تیرے ہاتھ سے پی کر پانی داسی سے بن جاؤں رانی آج کی رات جو مانگے وہی وہ تر جائے رے کروا چوتھ کا یہ ورت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں ہوں آپ کی اپنی حسن دوز ڈاکٹر وائرہ کی سواقت ابھی نندن کرتی ہوں کیسے ہیں آپ کروا چوتھ پر صبح اٹھ کر نہا دھو کر سرگی کھائیے گا اور کروا چوتھ ہرشو لاس کے ساتھ بنائیے گا اب میں آپ کو پہلے بتاؤں گی کہ کروا چوتھ پر کیا آپ بالکل بھی نہ کریں سب سے پہلے تو مہندی والے سے لڑائی نہ کریں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کروا چوتھ پر مہیلائیں جو ہیں وہ مہندی والے سے لڑائی کرتی ہیں اس کی سندر لگائی میری نہیں لگائی وہ ڈیزائن اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے تمہاری مہندی رچنی نہیں ہے تم چور ہو تم پیسے زیادہ مانگ رہے ہو ہماری لائف میں جو سب سے پہلا مہتپونٹ کام ہے کروا چوتھ پر وہ ہے مہندی رے ہاتھوں میں مہندی لگانا اور اس پر ہم جھگڑے کر کر کے جب مہندی لگاتے ہیں اپنی مہندی کو دوسرے کی مہندی سے کمپیر کرنے لگتے ہیں کسی کا ہاتھ گورا ہوتا ہے اسے مہندی زیادہ رچ جاتی ہے کم رچی مہندی بھی زیادہ اچھی لگتی ہے کسی کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں تو اس میں ڈیزائن اچھا دکھتا ہے کسی کی ہتیلی چھوٹی ہوتی ہے کسی کی بڑی ہوتی ہے تمام طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہندی والے سے لڑائی جھگڑے کر کر مہندی بلکل نہ لگوائیں مہندی کی جگہ پر اپنے پتی دیو کو لے جا کر اسے نوکر یا ڈرائیور بلکل ثابت نہ کریں میں کتنی مہیلاؤں کو دیکھتی ہوں وہ مہندی لگا لیتی ہیں دونوں ہاتھوں میں مہندی ہوتی ہے پتی دیو نے بچے کو بھی پکڑا ہوا ہے پرس کو بھی پکڑا ہوا ہے دلی میں تو ایسا دکھنے کو ملتا ہے باقی گاؤں شہروں اور دیہات کا مجھے نہیں پتا پھر وہ مہاشے پتنی کی چپلیں اٹھاتے ہیں پھر دروازہ کھولتے ہیں گاڑی کا اسے پانی پلاتے ہیں کئی خجلی ہوتی ہے تو وہ خجلی بھی کرتے ہیں پھر گاڑی میں چپل رکھتے ہیں پتنی کی پھر گھر اٹھا کر لے جاتے ہیں اتنا سب تماشا مت کریے پہلی بات تو جب پتی دیو کے لئے مہندی لگوا رہی ہیں تو پتی کو سرپرائز دیجئے دنیا بھر کے کام تو مہیلہ اکیلے کر لیتی ہیں پرشوں سے آگے رہنا چاہتی ہیں اور مہندی لگاتے وقت تم مجھے ٹائم نہیں دیتے تم چلو میرے ساتھ مہندی لگوانے میرے کو نہیں پتا کپور جی کی تو پتنی ان کے ساتھ جاتی ہے ورما جی تو خود لے کر جاتے ہیں شرما جی تو مہندی والے کو یہ گھر بلا لیتے ہیں یہ جو آپ لوگوں میں مین میک نکالنا کمپیر کرنا ہے تانے دینا ہے ان چیزوں سے پلیز اُبھر کر بہار آئیے مہندی لگوانے خود جائیے اپنے ہاتھ میں اپنے سمان کو اس حساب سے لے کر جائیے جو آپ واپس آتے وقت اٹھا سکیں آٹو رکشہ میں جائیے رکشہ میں جائیے لیکن پتی دیو کو اگر ساتھ لے کر بھی جانا ہے تو انہیں نوکر بنا کر مت لے کر جائیے آج کروا چوتھ والے دن یا جس دن آپ مہندی لگواری ہیں اس دن گلتی سے بھی کالے کپڑے بلکل نہ پہنے جب مہندی لگوائیں اور جب کروا چوتھ کی سرگی کھائیں یا کہانی سنیں تو بالوں کو باندھ کے رکھیں سوئے ہوئے پتی کو آج مناتے نہیں